ہماری خدا من یسو کی انجیل مگتسمتی کے مطابق اس کا نومہ باپ پہلی آٹھ آیا ایک دن یسو پھر کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چار پائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا خاطر جمع رکھ تیرے گناہ ماف ہوئے اور دیکھو بعض فقی اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ کفر پکتا ہے یسو نے ان کے خیال جانتے ہوئے کہا تم اپنے دلوں میں بدگمانی کیوں کرتے ہو کیا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ ماف ہوئے یا یہ کہ اٹھ اور چال پر لیکن تاکہ تم جانو کہ ابن انسان کو زمین پر گناہ ماف کرنے کا اختیار ہے تب اس نے مفلود سے کہا اٹھ اپنی چار پائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا تب حجوم یہ دیکھ کر ڈر گیا اور خدا کی تمجید کرنے لگا کہ جس نے ایسا اختیار آتمیوں کو پکشا پاک الام کے پڑھے اور سنے جانی پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو گراسینیوں نے یہ سکر رد کر دیا چنانچہ وہ جھیل کو عبور کر کے کفر نہون میں آ گیا اب کفر نہون اس کا اپنا شہر بن چکا تھا ناصرت کے لوگوں نے یسو کو ہلا کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد سے اس نے کفر نہون کو اپنا شہر بنا لیا تھا یہی جگہ ہے جہاں اس نے بڑے بڑے موجزے دکھائے اب چار آتمی ایک مفلود کو چار پائی پر ڈال کر اس کے پاس لائے مرکز بیان کرتا ہے کہ بھیڑ کے سبب سے ان کو چھت اڑھ دھیڑ کر مفلود کو یسو کے سامنے لٹکانا پڑا یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلود سے کہا بیٹا خاطر جمع رکھ تیرے گناہ مافوے غور کریں کہ یسو نے ان کا ایمان دیکھا ایمان ہی نے ان کو ابھارا تھا کہ اس معذور شخص کو شفا کے لیے یسو کے پاس لائیں ہمارے خداون نے سب سے پہلے اس ایمان کا عجر دیا اور اعلان کیا کہ اس کے گناہ مافوے طبیبِ آزم نے علامات کا علاج کرنے سے پہلے اسباب کو دور کیا بیماری کے اثر سے پہلے اس کی چڑھ دور کر دی اس نے بڑی برکت پہلے دی یہاں یہ سوار پیدا ہوتا ہے کہ کیا یسو نے کسی کو کبھی روحانی نجا دیے بغیر شفا بکشی بعض فکیوں نے یسو سے اس مرد کے گناہوں کے معافی کا اعلان سن کر اپنے دل میں اس پر کفر کا الزام لگا دیا کیونکہ گناہ تو صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے اور وہ اس کو خدا تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے خدا ون یسو آلم کل ہے اس کو ان کے خیالات معلوم تھے اس نے ان کو جھڑکا کیونکہ ان کے دلوں میں بے ایمانی کے برے خیالات تھے پھر ان سے پوچھا کہ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معافوے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چال پھر در حقیقت دونوں باتیں کہنا آسان ہے مگر کون سی بات کرنا مشکل ہے انسانی لحاظ سے دونوں ہی مشکل ہیں لیکن پہلے حکم کا نتیجہ نظر نہیں آسکتا جبکہ دوسرے حکم کے اثرات فوراں نظر آتے ہیں اور آئے بھی فقیوں کو یہ دیکھانے کے لیے کہ اپنے آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا احتیار ہے اور اس لیے بطور خدا اس کی تعظیم ہونی چاہیے یسو نے بندہ نوازی سے کام لیتے ہوئے ان کو وہ موجسہ دکھایا جسے دیکھ سکیں چنانچہ اس نے مفلوت سے مخاطب ہو کر کہا اٹھ اپنی چار پئی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا جب لوگوں نے اسے اپنی چار پئی اٹھا کر اپنے گھر کو جاتے دیکھا تو انہوں نے دو جذبات کا اظہار کیا ایک ڈر اور دوسرا حیرت ڈر اس لیے کہ وہ ایک فوقل فطرت ہستی کے حضور میں تھے چنانچہ وہ خدا کی تمشید کرنے لگے کہ اس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بکشا لیکن وہ موجزے کے محفوم اور اہمیت کو بالکل نہ سمجھ سکے مفلوج کی دیدنی شفا کا مقصد اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ اس آدمی کے گناہ واقعی معاف ہو گئے ہیں یہ ایک نادیدنی موجزہ تھا اس سے ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ اس بات کا مظاہرہ نہیں کہ خدا نے آدمیوں کو کوئی اختیار دے دیا ہے بلکہ یہ کہ خدا من یسو مسیح کی شخصیت میں خود خدا کی حضوری ہمارے درمیان آ گئی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہ سمجھے اور جہاں تک فقیوں کا تعلق ہے وہ اپنی نفرت اور بے تقاتی میں اور بھی زیادہ سخت ہوتے گئے ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا